سلام علیہ وآلہ وسلم اللہ سیما بخیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا واللعن الدائمت علی عدائه مجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید ومتخن کلامه المبین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ درود پر دیئے محمد وعالم حمد کی شاندی ہم یہ رسول کے انوان سے جس موضوع کا آغاز ہم نے کل کیا آج اس سلسلے کی یہ دوسری گفتگو ہے سورہ مبارکہ کی جس آیت کی تلاوت کی جا رہی ہے سورہ راعت کی اس میں اشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ تم اللہ کے پیغام رسا نہیں ہو تم خدا کے پیمبر نہیں ہو تم خدا کے رسول نہیں ہو قل محمد تم ان سے جا کر کہہ دو قفا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور اس کی گواہی کافی ہے جس کے پاس علم الكتاب ہے دو ذات ایسی ہیں کہ جن کی گواہی رسول کی رسالت کی گواہی کے لئے کافی ہے اور رسول کو ان کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے اسی کو تو کہتے ہیں بے نیازی اسی کو کہتے ہیں بے نیازی کہ رسول کو کوئی شخص اگر کہے کہ تم رسول نہیں ہو تو ذات رسول کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے خدا کا علی اس کے ساتھ ہے اعلی اس کے ساتھ ہے اعلی کا علی اس کے ساتھ ہے اگر یہ دو گواہیاں ہیں تو رسول دنیا کی ہر شاہ سے بے نیاز ہے رسول کے لئے رسالت کی گواہی کے لئے کسی اور شاہ کی ضرورت نہیں ہے یہ جو بات ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ پروردگارِ عالم نے اس ذات کو کتنا علم دے کر رکھا کتنا علم دے کر بھیجا تو ایک جملہ کہ پروردگارِ عالم کے اسماءِ حسنہ تہتر تہتر میں سے بہتر اس نے اپنے آخری نبی کو عطا کیے اور ایک اپنے ذات کے ساتھ مقصود رکھا اور نبی نے کہ سارے کے سارے تعلیم دے دیئے اہلِ بیعت کو تعلیم دے دیئے میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو اب اتنا تو سمجھ لیجئے کہ ذاتِ رسول اور ذاتِ ذواتِ اہلِ بیعت ان تہتر اسماء کے ساتھ ہے پروردگارِ عالم نے خود میں اور اہلِ بیعت کے درمیان صرف ایک اسم کا فاصلہ رکھا ہے ایک اسم کا تفاوت رکھا ہے جبکہ میں نے ارز کیا کہ حضرتِ عیسیٰ کو پروردگارِ عالم نے دو اسماء عطا کیے تھے تو اس سے وہ مردہ زندہ کر دیا کرتے تھے اس سے وہ مادرزادوں کو بیرہ کر دیا کرتے تھے اس سے وہ کوڑیوں کو کوڑ سے نجات عطا فرمایا کرتے تھے لیکن اگر مطالعہ کیجئے تاریخ کو دیکھئے اور تاریخ کا بغور مطالعہ کیجئے تو جو حامی الرسول ہے اس کا دنیا میں آنے کا انداز بھی کچھ اور ہے سورہ بلد کے اندر آواز دی کہ وَوَالِدِيُمْ وَمَا وَلَدْ ایک باپ کی قسم اور ان کی قسم جن کو اس باپ نے جنا ہے وہ کون ہیں وہ باپ جس کی خدا قرآن میں قسم کھا رہا ہے اور وہ بچے کون ہیں جس کے بارے میں پروردگار عالم قرآن مجید میں قسم کھا رہا ہے قرآن تو آپ پڑھتے ہیں وَوَالِدِيُمْ وَمَا وَلَدْ ایک باپ کی قسم اور اس کے بچوں کی قسم وہ باپ کون ہیں جس کی خدا نے قسم کھائی وہ بچے کون ہیں جن کی خدا نے قسم کھائی قسم تو اس کی خواہی جاتی ہے جو عظمت والہ وَالزُحَا زُحَا کی قسم وَاللَّعِلْ رَاتِ کی قسم وَالنَّهَارِ دِن کی قسم پروردگار عالم یہ قسمیں کھاتا ہے وَالتینِ وَالزَیْتُونِ وَطُورِ سِنینَ تین کی قسم زیتون کی قسم تورِ سینین کی قسم یہ قسمیں جو کھا رہا ہے پروردگار ان قسموں کے کھاتے کھاتے ایک مرتبہ ایک انسان کی قسم کھالی اس کے بچوں کی قسم کھالی وہ انسان کون ہے کہ جس کی خدا قسم کھا رہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں بیان کروں کہ کس کی قسم کھا یہ پروردگار عالم میں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تاریخ بیان کرتی ہے راوی کہتا ہے یہ زمانہ وہ ہے کہ ابھی مکہ کی سرزمین پر لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند نہیں ہوا ہاں توحید کے آثار باقی ہیں دینِ ابراہی میں کی کچھ اثرات باقی ہیں لیکن وہ بھی آلودہ بے شرک ہو رہے ہیں ایک وسی موجود ہے جس کو دنیا وسی ماننے سے انکار کرتی ہے جنابِ ابو طالب لیکن بیرحال توحید اس طریقے سے گڑھ بڑھ ہو گئی ہے شرک کے ساتھ لوگوں کو فرق ہی محسوس نہیں ہوتا کہ توحید کیا ہے شرک کیا ہے وہی لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ بھی قابے میں آتے ہیں وہ لوگ جو توحید کے ماننے والے ہیں وہ بھی قابے کے پاس آتے ہیں جو شرک کرنے والے ہیں وہ بھی توافع قابہ کرتے ہیں جو توحید کے پرستار ہیں وہ بھی توافع قابہ کرتے ہیں کیونکہ ابھی توحید کا علم بردار نے اپنا علم بلند نہیں کیا رسول نے جملہ نہیں کہا کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلہو ایسے میں لوگوں نے دیکھا کہ خاتون آئی ہیں اور خانے کعبہ کا تواف کر رہی ہے اب ایسے ماحول میں جب مشرق بھی تواف کرتے ہوں جب مواہد بھی تواف کرتے ہوں تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ تواف کرنے والا توحید کا پرستار ہے یا شرق کا دل دادا ہے کیسے معلوم ہوگا ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ میں نے سنا یہ تواف کرتی ہوئی خاتون کہہ رہی ہے اے خدا میں تجھ پر ایمان لائی تیرے نبی ابراہیم پر ایمان لائی اور ابراہیم نے یہ تعمیر کیا ہے بلکل برحق تعمیر کیا ہے اے خدا تجھے تیری عزت کا واسطہ اے خدا تجھے تیری عزت کا واسطہ روک دوں جملہ یہ گھومتی ہوئی خاتون گھومنے سے تو بتا نہیں چل رہا تواف سے تو معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ موہد ہے یہ پروردگار کے پرستار ہے اور اس کی چاہنے والی ہے اس کی ماننے والی ہے لیکن اس کے جملات کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں جملات جملات یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا میں تجھ پر ایمان لائی تیرے ابراہیم پر ایمان لائی تیرے خلیل پر ایمان لائی جس نے گھر تعمیر کیا اس پر ایمان لائی اس کے حقوں پر ایمان لائی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ گھومنے کھا والی خاتون یہ تواف کرنے والی خاتون ابھی دین ابراہیم پر قائم ہیں ابھی رسول نے رسالت کا اعلان نہیں کیا لیکن توحید سے سرشار ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کیسے ممکن ہے کہ خاتون تو دون ابراہیمی پر ہو خاتون تو توحید کی پرستار ہو اور اس کا شوہر توحید کا ماننے والا نہ ہو خاتون کون ہے علی کی ماں فاطمہ بنت اصد ایک مرتبہ جملہ چل رہا تھا کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی تیرے ابراہیم پر ایمان لائی تجھے تیری ذات کا واسطہ تجھے واسطہ اس مولود کا جو میرے شکم میں ہیں میری مشکل آسان فرما دے یہ کیسی ماں ہے ابھی بچہ زمین پر نہیں آیا ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا لیکن ماں کو خوب معلوم ہے کہ اس بچے کی کیا عظمت ہے اس بچے کا کیا مقام ہے پروردگار سے کہہ رہی ہے کہ تجھے تیری عزت کا واسطہ تجھے اس بچے کی اس موجود شکم میں اس بچے کی عظمت کا واسطہ میری مشکل کو حل فرما دے راوی کہتے ہیں کہ ہم دیکھا کہ ایک مرتبت دیوارِ قعبہ شک ہوئی دیوارِ قعبہ کہاں شک ہوئی پشتِ قعبہ کی دیوار شک ہوئی جہاں سے دروازہ ہے جو جانے کا سیدھا راستہ ہے وہ بند رہا مقفل رہا اور جہاں سے آنے جانے کا گزر نہیں ہے وہاں سے در بن گیا کیا خبر توحید بتلانا چاہ رہی ہو کہ توحید کا حامی آ رہا ہے توحید کا حامی اس راستے سے نہیں گزرے گا جہاں سے مشرک آتے جاتے ہیں عام دروازے سے جانے والے مشرک ہیں اندر بت رکھے ہوئے ہیں لیکن علی کے لیے علی کی ماں کے لیے دروازہ بنایا جا رہا ہے دروازہ شک ہوا آپ بتائیے کتنا اعتماد ہوگا کتنا کانفیڈنٹ ہوگا فاطمہ بنت اصد کو کہ دیوار کا شک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیواریں گریں گی دیوار کبھی آپ دیکھ لیجئے شک ہوتے ہوئے اگر کہیں دیوار کھل رہی ہو تو آپ اس سے چار قدم دور جاتے ہیں آپ اس کے قریب نہیں جاتے یہ علی کی ماں ہے یہ حیدر کی ماں ہے دروازہ دیوار شک ہوئی تو اعتمادان کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور دیوار بند ہو گئی پورا مکہ پریشان پورا مکہ پریشان کہ دروازہ کھولا جائے اب جو آنے جانے کا راستہ ہے جہاں سے مشرقین آتے جاتے ہیں وہ بھی کھل کے نہیں دیتا چابیاں لگائی گئی دروازہ نہیں کھلا ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے تین دن گزر گئے چوتھا دن چار دن تک یہ دروازہ مقفل رہا بند رہا کھل کے نہیں دیتا اور چوتھے دن پھر وہی ہوا پھر دیوار شک ہوئی دیکھئے دنیا کو علی کے فضائل پہ بڑا اعتراض ہے کہتے ہیں کہ علی کی جو فضیلتیں ہیں یہ اتفاق ہے کہ علی کی ماں گھوم رہی تھی درد زہ میں مبتلا ہوئی تو قابے میں داخل ہو گئی ضرور اتفاق ہوگا لیکن یہ بتائیے کہ ماں کی وہ جملات اتفاق تھے مجھے یہ بتائیے کہ درو دیوار کا شک ہونا بھی اتفاق تھا مجھے یہ بتولائیے کہ دروازے اس دیوار سے ماں کا اندر داخل ہونا بھی اتفاق تھا پھر دیوار کا بند ہونا بھی اتفاق تھا پھر دیوار کا کھلنا بھی اتفاق تھا اور چار دن تک اس بچے کا اندر رہنا بھی اتفاق تھا اگر ایسا تھا اگر یہ اتفاق تھا تو واقعا مان لیجیے کہ ہم ایسے ہی اتفاق والے کو علی کہتے ہیں ہم ایسے ہی شخص کے اوپر ایمان لے گئے آئے کہ جس کی زندگی کا آغاز ہی تمہارے اتفاقات سے ہو رہا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مرضی پروردگار ہے یہ پروردگار عالم کی مرضی ہے کہ اس موقع پر فاطمہ بنت اصد یہاں آئے ارے ایک ماں کے دل میں کیا سمائی کہ دیوار پھٹی جا رہی ہے تم اندر داخل ہو رہی ہو اور تاریخ نقل کرتی ہے ایک اور ماں بھی ہے بیت المقدس میں ہیں جناب مریم ہیں مقدس خاتون ہیں لیکن ولادت کا موقع آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے حکم دیا جاتا ہے تم مقدس بیت المقدس سے باہر نکل جاؤ یہ عبادت خانہ ہے زچہ خانہ نہیں لیکن ایک مرتبہ علی کی ماں آتی ہے تو الہام ہوتا ہے بدلدو الفاظ آسانی کے لیے وحی ہوتی ہے کہ تم اندر داخل ہو جاؤ ایک کو حکم ہو رہا ہے کہ باہر جاؤ ایک کو حکم ہو رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ کہ یہ اتفاق ہے اگر یہ اتفاق ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ تاریخ نے لکھا تین دن تک دروازہ بند ہے یہ گھر خدا کا گھر ہے خدا باپ نہیں بنتا لیکن خدا کے گھر میں بچے کی آوازیں ضرور بلند ہوئی ہیں خدا باپ نہیں بنتا ہم ماننے والے ہیں قل هو اللہ حد اللہ سمد لم یلد وہ باپ نہیں ہے وَلَمْ يُولَدْ وَنَا کسی کی اولاد ہے خدا نہ باپ ہے نہ اولاد ہے لیکن تاریخ بیان کرتی ہے بیت اللہ کے اندر ایک بچے کی آواز بلند ہوئی ہے ایک بچہ آواز بلند کر رہا ہے یہ جو بچے کی آواز بلند ہوئی حقیقت میں قابے میں رکھے ہوئے بھوتوں کو ایک قسم کی تحدید تھی کہ دیکھو یہ بیت اللہ بے دل تھا بے دھڑکن تھا بے حیات تھا آج اس میں دل آ گیا آج اس میں حیات آ گئی آج اس میں دھڑکن آ گئی میں علی قابے کا دل ہوں میں علی قابے کی دھڑکن ہوں میں علی قابے کی حرکت ہوں لہٰذا میری سبب سے قابے کی توہید برقرار ہے اسی لئے تو روایت میں کہا گیا کہ توہید کی حقیقت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ولایت اہلِ بیت نہ ہو اب تین دن تک دروازہ بند ہے پورا مکہ پریشان ہے دروازے کی سعی اللہ حاصل ہو رہی ہے بے مقصد کوشش ہو رہی کہ دروازہ کھل جائے جس دروازے کو پروردگار عالم نے بند رکھنا ہو تو اسے کون کھول سکتا ہے اور وقت مقررہ پر جب دروازہ کھلا اس سے پہلے پورا مکہ پریشان تھا پریشان نہیں تھا تو ایک شخص وہ تھا ابو طالب ہر شخص کوشش کر رہا ہے کہ دروازہ کھل جائے اور ابو طالب کا تاریخ تذکرہ ہی نہیں کر رہے جب دروازہ کھلا لوگ استقبال کے لیے آئے تو آنے والوں میں آنے والوں میں چوبیس پچیس برس کا میرا محمد بھی تھا چوبیس پچیس برس کا سن رہا ہوگا حضرت ختمی مرتبت کا اور استقبال کے لیے بڑے چلے آ رہے ہیں دروازہ کھلا یہ جو کل جملہ کہا تھا کہ انا و علی من نور وحد میں اور علی ایک نور سے ہیں ان نوروں میں جدائی ڈال دی گئی ہے بڑا فاصلہ رہا ہے علی ایک سلب میں رسول ایک سلب میں ایک نور گیا سلب عبداللہ میں ایک نور گیا سلب عبو طالب میں بڑا فاصلہ رہا بڑی دوریا نہیں آج یہ فاصلہ مٹنے والا ہے آج یہ دوریاruit دوبارہ ختم ہونے والے ہیں استقبال کے لیے علی بھی تیار ہیں رسول بھی تیار ہیں ملنے کو وہ بھی تڑپ رہے ہیں ملنے کو یہ بھی تڑپ رہیں علی کا احتمام یہ ہے کہ تین دن ہو گئے علی نے آنکھیں نہیں کھولی تین دن گزر چکے ہیں علی کی آنکھیں نہیں کھولی تین دن گزر چکے ہیں علی نے غزا نوش نہیں فرمائی اور رسول کی تڑپ یہ ہے کہ رسول آنے والوں میں سب سے آگے آگے ہیں ایک مرتبہ جب قریب پہنچے رسول نے ہاتھوں کو بلند کیا بی بی نے بچہ علی ابن ابی طالب رسول کے ہاتھ میں دے دیا گویا ایسا لگ رہا تھا کہ ایک نور دوسرے نور میں زم ہو رہا ہے اب جو دو نور زم ہوئے تو ایک مرتبہ علی نے نور کا احساس کیا اپنی آنکھوں کو کھول دیا رسول نے کہا یا علی تو نے مجھے اپنی دگاہ سے مخصوص کیا میں تجھے اپنے علم سے مخصوص کرتا ہوں یہ وعدہ فقط وعدہ نہیں تھا یہ وعدہ ایسا تھا کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں کہ وعدہ کبھی کیا جاتا ہے پورا کبھی کیا جاتا ہے ارے وعدہ کیا تھا علی کی آج سال کی زندگی میں کہ تم میرے وسی بنو گے اور اس کو پورا کیا علی کے کتنے عرصے کے بعد وعدے کے زمانہ مختلف ہوتا ہے لیکن جب رسول نے یہ وعدہ کیا کہ تُو نے مجھے اپنی نگاہ سے مخصوص کیا میں تجھے اپنے نور سے اپنے علم سے مخصوص کروں گا ایک مرتبہ علی کو اپنی گود میں لے کر اپنے دہن کے قریب لے کر گئے اور علی کا دہن کے قریب آنا تھا کہ علی نے اپنا موہ کھول دیا رسول نے اپنی زبا علی کے موہ میں رکھ دی یہ وہ پہلی غزہ ہے یہ وہ پہلی غزہ ہے جو علی نے نوش فرمائی دنیا یہ کہتی ہے میرا کہنا یہ ہے کہ یہ دوسری غزہ ہے پہلی غزہ تو نور نبی دیکھ کر حاصل کی تھی پہلی غزہ تو نور نبی دیکھ کر حاصل کی تھی اور دوسری غزہ لعب نبی کو جو حاصل کیا تو اس کے ذریعے سے علی کو رسول خدا نے اپنے تمام علوم کو منتقل کر دیا لیکن ابھی تک رسول نے اعلان نبوت نہیں کیا ابھی تک یہ نہیں کہا کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلہو ابھی تک یہ نہیں کہا کہ دیکھو بتوں کی عبادت شرک ہے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنی ہے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ شراب حرام ہے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے زنا حرام ہے کسی قسم کا حکم نہیں آیا کسی قسم کی تبلیغ نہیں ہوئی کسی قسم کی تشہیر کا حکم نہیں آیا ایک مرتبہ دو بچھڑے ہوئے ملے تو ملنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں اور سناو کیسی گزر رہی ہے گلے مل لیا ہاتھ مل لیا کیا کہا جاتا ہے اور سنائیے تو رسول نے کہا کہ علی سناو رسول نے کہا کہ علی سناو رسول علی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا سنیں گے تورات سنیں گے زبور سنیں گے انجیل سنیں گے یا قرآن سنیں گے یہ اور سنا ہو رہا ہے بہت دنوں کے بعد ملے ہیں ملاقات ہو رہی ہے دو نور جمع ہوئے ہیں ایک نور استادہ ہے ایک نور باہوں میں ہے گود میں ہے اور جملہ ہو رہا ہے اور سناؤ علی کہتے ہیں کیا سنیں گے تورات سنیں گے زبور سنیں گے انجیل سنیں گے قرآن سنیں گے ایک مرتبہ کہا کہ یا علی قرآن ہی سنا دو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا قد افلح المؤمنون یقیناً مؤمنین کامیاب ہو گئے یا علی میرے مولا مجھے یہ تو بتا دیئے اس موقع پر اس ولادت کے موقع پر آپ کوئی اور آیت پڑھ دیتے آپ نے یہی آیت کا کیوں انتخاب کیا کہ قد افلح المؤمنون کہ مؤمنین کامیاب ہو گئے عجب نہیں کہ میرے مولا کی طرف سے جواب آئے ارے جب میں امیروں کا جب مؤمنین کا مولا آ گیا امیر المؤمنین آ گیا جب میں آ گیا تو اس کے بعد تمام کے تمام مؤمنین کامیاب ہو جائیں گے ان کی رستگاری ان کی قابیابی میری وجہ سے میرے سبب سے تاجب نہیں ہے کہ ابھی رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا ابھی پہلی وحی نازل نہیں ہوئی لیکن میرا مولا روایت پڑھ رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون دنیا آ کر دیکھ لے کہ یہ وہ نور ہے کہ جس نے پورے عالم کو خلق ہوتے ہوئے دیکھا ارے قرآن دو مرحلوں میں نازل ہوا ایک مرحلے میں قلب نبی پر نازل ہوا دوسرے مرحلے میں تدریجاً آہستہ آہستہ نازل ہوا جب آہستہ آہستہ نازل ہوا تو قرآن نے رسول سے کہا لا تعجل بالقرآن اے محمد قرآن کو جلدی جلدی مت پڑھا کرو جب تک ہم تمہیں حکم نہ دے قرآن کی آیتوں کی تلاوت نہ کرو لیکن مرحلے اولا میں جب ایک مرتبہ پورا کہ پورا قرآن قلب نبی پر نازل ہوا اور لعاب نحن سے یہ منتقل ہوا تو میرا مولا یہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ قد افلح المؤمنون اسے کہتے ہیں علم کتاب کا حامل یہ علم کتاب کا حامل بچپن سے ہے کسی نے سکھایا نہیں علم لدنی لے کر آیا ہے علم لدنی سے نواز آ گیا ہے خدا کی دین ہے رسول کی عطا ہے یہ علی کا مقام اور منصب ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں اتنے علوم سے سر فراز کیا ضرور پر دیئے محمد والے محمد کی شامل اب جسے پروردگار عالم نے رسول کا حامی بنانا تھا اس کے بارے میں دو باتیں اب تک ہوئی ہیں کہ اسے پروردگار عالم نے علم سے نوازا دوسری جز دنیا میں فضیلتوں کے ساتھ بھیجا مرکز کون رسول روشنی کس پر علی پر بہت دکت کیجئے گا مرکز توہید مرکز دین ذات نبی اور سارا فوکس کہاں دکھائے دیا رہا ہے سارا فوکس علی پر رسول کی جب ولادت ہوئی تو پروردگار عالم نے ایسا کوئی حادثہ رونما نہیں کیا رسول باکمال بافضیلت باشرف سأشرف المخلوقات لیکن فوکس نہیں دکھائے دے رہا لیکن علی جب آ رہے ہیں تو احتمام ہیں کہ اس کو دیکھ لو یہ باکمال آدمی اس کا جو شرف ہے اس کا جو مقام ہے اس کا جو منصب ہے اس کی جو عزت ہے وہ سب دیکھو اور پھر جا کے دیکھو کہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں اس کا غلام ہوں اتنے حضبتوں والا اتنے مقام والا اس پہ اتنا نور ڈالا گیا اتنی روشنی ڈالی گئی اتنا فوکس رکھا گیا سب کچھ تمہیں معلوم ولادت سے لیکن شہادت تک سب کچھ دیکھو علی کا مقام دیکھو علی کا منصب دیکھو علی کی عذبت دیکھو سب دیکھو اب یہ دیکھو کہ علی کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں اس کا غلام اگر علی کسی کے بارے میں کہہ دے کہ انا عبدالمن عبید محمد کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ عظمتوں کی واقعیت کیا ہوتی ہے اور عظمتوں کی دکھاوٹ کیا ہوتی ہے بس عزیزوں آج محرم کی دو تاریخ ہو گئی ایک سفر ہے جو چل رہا ہے چلتے چلتے اس کافلے میں جہاں پر ساٹھ کے قریب بیبیاں ہیں چالیس کے قریب مرد ہیں ابھی تو دو تاریخ و کافلہ آئے گا بعد میں کچھ اور لوگ بھی ملحق ہونے والے ہیں ابھی یہ فگر پورا نہیں ہوا ہے یہ عدد تو پورا ہوگا جاکے آٹھ نو محرم کو بہت سارے لوگ ملحق ہوں گے لیکن جو کافلہ میرا مولا لے کے چلا ہے نا اس کے اندر چالیس فیصد اور ساٹھ فیصد کی شرح موجود ہے کہ ساٹھ کے قریب خواتین ہیں اور سب کو معلوم ہیں کہ پیچھے دشمن ہیں مدینہ اسی لئے تو چھوڑا تھا اور سب کو معلوم ہیں کہ پیچھے دشمن ہیں ایک دن پہلے حج اسی لئے تو ترک کیا تھا بی بیوں کے دل دہل رہے تھے ایک خوف تھا لیکن اس خوف کے ساتھ بھرم بھی تھا حسین ہیں ساتھ ابباس ہیں علی اکبر ہیں ہم راہی کرنے والے خاندان بنی حاشم کے اٹھارہ جوان بھی تھے دل دہل رہا ہے لیکن شجاعت بھی امند رہی ہے ایسے میں چلتے چلتے ایک مرتبہ میرے مولا حسین کی سواری نے چلنے سے انکار کر دیا آپ تو جانتے ہیں کہ اس خاندان میں تشدد نہیں ہے سواری کو مارا نہیں جاتا ہے گھوڑا راستہ تیہ نہیں کر رہا آگے نہیں بڑھ رہا بی بیوں کے دلوں میں خوف ہے دل دہل رہے ہیں پیچھے دشمن ہیں ساتھ میں ہر کا ایک ہزار کا لشکت بھی تو ہے نا وہ تو آپ کو جانتے میں ہوگا سواری کا جانوہ چل کر نہیں دے رہا ایک مرتبہ گھوڑا تبدیل کیا دوسرے گھوڑے پہ بیٹھے سوار ہوئے اس نے بھی چل کر نہ دیا تیسے گھوڑے پہ بیٹھے اس نے بھی چل کر نہ دیا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے جب میرا مولا حسین گھوڑے تبدیل کر رہا تھا اس وقت بی بی زینب کی دل پر کیا گزر رہی تھی اس وقت جناب امی قلصوب کیا سوچ رہی تھی ارے بی بیاں کیا سوچ رہی تھی وہ ذرا سوچئے لیکن گھوڑے تبدیل کرنے کے باوجود بھی میرے مولا کا سفر آگے برقرار نہیں ہوتا ساتھ گھوڑے تبدیل ہوئے ایک مرتبہ میرے مولا نے رکھ کر سوال کیا مجھے اتنا بتاؤ اس مقام کا نام کیا ہے کسی نے کہا غازریہ اسے غازریہ کہتے ہیں کہا کوئی اور نام بھی ہے کہا اسے نئینوہ کہتے ہیں کوئی اور نام بھی ہے کہا اسے شاتی الفرات بھی کہتے ہیں کوئی اور نام بھی ہے کہا حازہ ارزو کربن و بلا اسے کربو بلا بھی کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے مولا نے جملہ سنا کو یہ جملے کہے یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے خون بہائے جائیں گے میرے مولا نے فیصلہ سنا دیا کہ ہم اس جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے تو یہ جملہ بی بیوں نے بھی تو سنا ہوگا جناب زینب نے بھی سنا ہوگا جناب امی کلسوم نے بھی سنا ہوگا کہ میرا بھائی کیا کہہ رہا ہے ہاں ازاں مستکو دمائے نا اور اس زمین پر ہمارا خون گرائے جائے گا اور اے بہن اپنے بھائی کے موزے جملے سنیں ایک مرتبہ بیچینی کی حالت میں خیمیں نصب کر دیئے گئے اور اے خیمیں جس دورہ نصب ہو رہے تھے سب کی جگہ تائی انہوں ہو رہی تھی اور ایک بی بی تہلتی ہوئی آئی اپنے بھائی کے پاس اور اے انہیں کلسوم اپنے بھائی کے پاس آئی بھائی جب سے ہم اس مقام پر آئیں بھائی منہ دل دہل رہا ہے بھائی کسی بی بی کے رونے کیا بھائی جب سے اس مقام پر آئے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے ارے عزیزوں آپ نے سن لیا کس طریقے سے یہ قافلہ جو مکہ سے چلا تھا ارے کس طریقے سے اس قافلے نے کربلا میں پڑا اڈالا ایک مرتبہ بابا سے آقا سے کہا بھائی مجھے اس دن زمین پر حول آتے ہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے ایک مرتبہ حسین نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میں بابا کے ساتھ منزل سفین پر جا رہا تھا ہم اس مقام سے گھچ رہے ارے بابا سستانے کے لیے یہاں لائٹ گئے ارے میری گود میں بابا کے سر تھا بابا نے آنکھیں موند لی ایک مرتبہ ہر برا کر اٹھ گئے میں نے پوچھا یا علی بابا کیا ہوا کہا یا حسین میں نے زمین پر تمہارے سر کو کلم ہوتے دیکھا میں نے زمین کو تمہارے سر کو تن سے جدا ہوتے دیکھا ارے بہنا ارے بھائی بہن کو بشارت دے رہا بھائی بہن کو بتا رہا ہے کہ زمین پر میرا سر تن سے جدا ہوگا اولاد والو یہ تو سنو کہ بھائی نے بہن سے کہہ دیا کہ میرا سر تن سے جدا ہوگا مجھے کوئی بتائے کہ سکینہ کے دل پر کیا گزر گئی ارے سکینہ باپ کے سینے پر سونے والی بھائی کے باپ سے سوال کیا ہوگا ارے بابا بابا مجھے اتنا تو بتا دو میں کس کے سینے پر سوگی سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ زَلَمُوا اَيَّ مُنْ قَلِبِيًّا قَلِبُونَ بائلہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس قلیل سے عبادت کو قبل فرما جہاں کہیں بھی اہلِ بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما جن مومنین نے التماس سے دعا کہی ان کو تمام شریح آجات کو پورا فرما جہاں کہیں کوئی مومن مریض اسے شوائع آجل و قاملہ عطا فرما بائلہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تمام مومنین کو ان برے حالات میں بھی اچھے طریقے سے اور حق کے زہرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما بائلہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما ہمیں ان کے آوال و انصار میں شامل فرما و تقبل مننا ان لقاس سمیت دعا موسیقی